مجھے اسفر نے یہ بتایا کہ میں عمرو اے آر پر کام کر رہا ہوں تو میں نے اسی بھی تھام بول دی چیزیں جو ہم ہالی وڈ میں دیکھتے ہیں وہ کافی اس سے انسپائر ہوئی ہیں فائٹ ٹریننگ، فائٹ پریوگرفی وہ بہت ہیکٹک تھی جو بھی چیزیں زمین پر ہو رہی تھی ان پر مجھے بہت مزا رہا تھا جب بھی آپ کو ہوا میں جانا پڑتا تھا تو مجھے ہائٹ فوبیا ہے تو مجھے ذرا اس چیز سے پروگم ہوتا ہے مجھے یہ پتا چلا تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ میں عمرو اے آر کر رہا ہوں اور اس میں جو ویلن ہیں وہ فران طاہر ہیں پہلی ساؤتھ ایجنٹ فلم ہے وہ وانڈر کون پر جس کا ٹریلر ریویل ہوا ہے ای ٹھنگ ہم نے اپنی آڈینس کا ٹرسٹ بہت دوڑا ہے کافی لوگوں کو لگا مطلب وہ اس طرح نہیں بنے گی جس طرح تم سوچ رہے ہو اسلام علیکم جی میرے ساتھ موجود ہیں اسمان مختار اور ان کے فلم عمرو ایار عیدال ازہا پر ریلیز ہونے جا رہی ہے اور ہم اسمان مختار سے اس فلم کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسمان سب سے پہلے آپ عمرو ایار کے بارے میں بتائیے گا یہ ایک سائنس فکشن ہے آپ کا کردار کیا ہے میرا کردار جی عمرو ایار کا ہے اور اس کا نام عمر ہے اور اس کی بھی ایک قرآنی ہے کہ جو داستانیں امیر حمزہ اور جو قرآنی کتابیں ہیں اس میں جو پرنانسی ایشن عمرو ایار کی تھی وہ عمرو ایار اچھا یہ اب ہم لوگ عمرو ایار کہتے ہیں اس کو تو عمرو بن گیا تو اس سے جیسے وہ اسٹرنے کی اسٹریک بھی ڈال لائے گا اس کا نام عمر ہے اس طرح کی چیز ٹھیک ہے میرا کردار عمرو ایار کا ہے اور یہ ایک اوریجن سٹوری ہے عمرو ایار کی کہ وہ عمرو ایار بنا کیسے اور بہت انفیوزن ہے اس کو بہت سے سوال ہیں اس کو اور وہ خود بھی ساتھ ساتھ سیکھ رہے اپنے بارے میں تو یہ ایک اوریجن سٹوری ہے یہ جب آپ کے پاس فلم آئی پروجیکٹ آیا تو کیا سوچ کر کے آپ نے ہاں کی جو کردار جب میرے پاس آیا مجھے کردار پتا ہی نہیں تھا جب مجھے اسفر نے یہ بتایا کہ میں عمرو ایار پر کام کر رہا ہوں تو میں نے اسی پر تھام بول دی مجھے نہیں پتاتا مجھے کیا کریکٹر مل رہا ہے بار میں پتا چلا تو مطلب عمرو ایار ایک ایسی کہانی ہے جو میں بچپن میں پڑ کے بڑا ہوا ہوں کتنے میری جنریشن کے بچے ہیں میرے سے پرانی جنریشن کے بچے ہیں جنہوں نے یہ کہانی پڑھی ہے یہ ہمارا اپنا لٹرچر ہے اور کافی چیزیں جو ہم ہالی وود میں دیکھتے ہیں وہ کافی اس سے انسپائر ہوئی ہیں جو اب آئی ہیں لیکن یہ کتاب بہت پرانی ہے بلکل چیز ہے ہمرو ایار کی زمدیر جو ہے وہ اگر آپ ہیری پورٹر میں ہمائنی کا ٹوٹ پیک دیکھیں وہی چیز ہے انویسیبیلیٹی کلوک ہو گیا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انسپائر ہوئیں گے اور یہ ہمارا اپنا لٹرچر ہے لیکن بدکسمتی ہے کہ ہم نے اپنے لٹرچر پر کوئی اس طرح کی چیز بنائی نہیں بہت کم پر یہ کردار کتنا چیلنجنگ تھا یہ پروجیکٹ کتنا چیلنجنگ تھا دونوں چیزیں بہت چیلنجنگ تھیں مطلب ایک بہت بڑا آپ کے اوپر رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ ایک کریکٹر کو آپ کو بھی برنگنگ اٹھو لائف دوسری چیز اتنی بڑی کاسٹ اتنے اچھے ایکٹرز کے ساتھ کام کرنے میں آپ بیسے انٹیمیڈیٹیڈ تھوڑا سا آپ تھوڑے سے ڈرے وے ہوتے ہیں اور اس کے لاوہ ہماری فائٹ ٹریننگ فائٹ پیوگرپی وہ بہت تھوڑی سی ہیکٹک تھی اچھا اگزاوسٹنگ تھی کچھ ٹائمز کچھ ٹائمز کچھ ٹائمز 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 ہماری جی ٹائمز ٹائمز میں دو دھائی مہینے پہلے شروع کرتی اچھا ٹھیک ہے اور ایک چیز بڑی سپیسیفک ہمیں بتائی گی کہ آپ کو اپنا کور پہ کام کرنا بکر آپ کا کور بہت سرونگ ہونا بکر آپ کے وائر ورکس کر رہے ہوتے تو اس کے لئے کور بہت 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 ہم ہم نے شروع کردی لیکن ایکشوال ٹائمز این کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ مہینہ چلی ٹیک ہے اس میں ہماری فائٹ پیوگرپی ٹائمز 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 اس طرح کاریکشن ہم پہلی بار کریں کتنا مشکل تھا یا کتنا آسان تھا آپ کے لئے مجھے کامبیٹ سپورٹ کا بہت شوق رہا ہے میں باکسنگ کو بہت فالو کرتا ہوں ویسلنگ کو اور میں نے خود بھی کچھ عرصہ کی ہے اچھا تو مجھے بڑا مزا آرہا تھا جو بھی چیزیں زمین پہ ہو رہی تھی ان پہ مجھے بہت مزا رہا تھا جب بھی آپ کو ہوا میں جانا پڑتا تھا تو مجھے ہائٹ فوبیا ہے تو مجھے اس چیز سے پرابلم ہوتی تھی فران کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے پہلی باری آپ کام کر رہے ہیں اس ایکسپیرینس کو شیئر کیجئے مجھے جب اسفر نے بتائی سٹوری تو لککہ کا کیاریکٹر جو تھا وہ بہت بہت اچھا مکھا اور میرا پہلا سوال یہ تھا کہ یہ پلے کون کرے گا اس نے کہا فران تاہر اس وقت مجھے پکا ہو گیا کہ میں مزاگ کریں اچھا فران فران بھائی بہت ایک سال قریبا ایک سال پہلے فران بھائی کو ملا تھا اچھا میری گوست ربیا چودری بہت اچھی ایکٹر ہیں اور انہوں نے ایک پواجیٹ کری تھی فران بھائی کے ساتھ انہوں نے کہا وہ آئی میں تھی اسلام بھائی تو انہوں نے کہ کہ میں ابھی فران سے ملنا ہے دیمینر ہے فائیٹ سین تھا پہلا جس میں مجھے ان کو مارنا تھا مجھ سے مارا ناگے میں ایکشن میں کیا ہو ہے فران بھائی آپ کو مارا نہیں دائیں کوئی بات نہیں مارو اور وہ اتنا کمفٹیبل کر دیتے ہیں سامنے والے ایکٹر کو مطلب وہ اتنا آسان ہو گیا اس کے بات سب سے ایکسائٹنگ چیز آج بھی آپ سے پوچھیں تو کیا بتائیں کیونکہ اب تا فلم ریلیز ہونے جا رہے عمرو عیار عمرو عیار بنا رہے یہ پہلی ساؤ ایجن فلم ہے وانڈر کون پہ جس کا ٹریلر ریل ہوا ہے یہ بہت فخر کی بات ہے بلکل مجھے کچھ ریلیز کی کے اوپر فلمیں بننی شروع ہی ہیں اور ایک فلم بنی ہے یہ بہت بڑی چیز لیکن عثمان ہم نے اپنے آڈینز کا مزاج اس طرح کا نہیں بنایا روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز آتی ہے تو ریجیکٹ کر دی جاتی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گیا ای ٹھیک ہم نے اپنی آڈینز کا ٹرس بہت دوڑا مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی آڈینز کو شروع میں بولا پاکسانی سنما اور ہم نے اچھی نہیں بنا ٹھیک ہے تو ہم نے اپنی آڈینز کا جس میں میری جس میں ہم سارے مطلب میری کچھ فلمیں ہیں آم 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 جب بارہ سو کی ٹکٹ لے کے سنما میں جاتی ہے تو ان کا حق ہے اور وہ ان کا ٹرس ٹوٹا ہے تو اس وجہ سے آئی تھنک اور آہستہ آہستہ اگر ہم سارے ہم مینت کریں اور سنما پہ سنما کو تھوڑا سا ریوائیب کرنے کی کوش کریں اور اچھی فلمز بنائیں تو ہماری آرینز واپس آئے گی اچھا رسک لینے جا رہے ہیں ایسے دور میں جب پاکستان فلم ڈسٹری بلکل بیٹھی ہم نے پہلے بھی بہت رسک لیا فلموں میں لیکن یہ اپرچونیٹی ایسی تھی کہ میں ایک ایسی فلم کرنے جا رہا تھا جس کو میں نے بچپن سے پڑھا ہے میں فین کی طرح یہ فلم کر رہا تھا تو اس میں بھی رسک لینا مجھے کافی لوگوں کو لگا کافی ایکٹرز ان سے بات ہوئی کافی لوگوں کو میں نے بتایا انہوں نے کہ یہ فلم نہیں مطلب اس طرح نہیں بنے گی جس طرح تم سوچ رہے کافی لوگوں کو نہیں لگا بکرز اس is the kind of project جو ہوا نہیں کبھی بہل ہے مولا جات ہوئی and I absolutely loved the film مولا جات کا جانرہ تھوڑا سلائی جانرہ but it was equally epic it was amazing and I think مولا جات نے یہ trend set کیا ہے to kind of audience اب سوچتی ہے کہ مولا جات تو بہت اچھی تھی چلو دیکھ لیتے ہیں کپا جا کے اور فلم میں بھی maybe now they're making good رسک کا فیکٹر تو موجود ہے اس کے باوجود آپ کو کیا امیدیں ہیں امید یہ ہے جی کہ لوگ آئیں گے فلم دیکھتے اپنی فیاملیز کو لے کے آئیں گے میں نے اس سے پہلے فلم کی چکڑ کے لیے میرے جتنے بھی بھانجے بھانجے ہیں ان کو نہیں لے کے جا سکتا سکتا فلم دیکھتے لگے اور ڈرامے وہ دیکھتے نہیں ہیں تو میں بہت ایکس بچوں کو کیا آپ کہنا چاہیں گے اس فلم کے حوالے سے دیکھیں جب ہم بڑے ہو رہے تو پی ٹی پی پہنے کولا جنہ بلکل اور میں اس کے ساتھ بڑا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرح سے بچوں کے لئے چیزیں نہیں بلتی تو یہ ایک پہلی live action sci-fi fantasy everybody because it's an origin story the story has been formed اس طریقے سے سب دیکھ سکیں اور سب کو سمجھ آسکے سکیں سکیں کڑ 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 سنائے کہ جو آپ کو کبھی بھی شاید نہیں بھول سکے گا ہمارا ایک سین تھا جہاں پہ میں اور علی کازمی ہم لوگ کی ایک لڑائی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ چیزیں تھیں تو بہت اگزاوسٹڈ تھے اور وہ بہت زیادہ تھنڈ تھی اور ہم سینڈ کے اندر وہ کر رہے تھے اور ایک time ایسا آیا کہ ہم لوگ کر کر دیا میرے موو پہ بھی لگ رہی اس کے موو پہ بھی لگ رہی اور ہمارے گمز اندر سے بلیٹ کر رہے ہیں اور جیسی کمر درد کر رہی اور جیسی کرکٹر کٹ بولتا تھا ہم فورا کونے میں جا بیٹھا بیٹھے ہیں بیٹھے بیٹھے پیر ایک دم سے ایک آئی مو ہوت گئے کہ that was the most exhausting day physically ہم لوگوں کے لئے تو وہ ایک تھا اس کے لائوہ کافی کافی اسی چیزوں ہوئی ہیں مطل ہم لوگوں نے بہت ہم ہم لگ لگ ہم ایک فیمیلی سی بلوی تھی جب ہم شوٹ کر رہے تھے اور جس ہمارا ہمارا سیٹ تھا ایک لوکیشن تھی جب وہ ریپ آپ ہوئی تھی تو ہم سارے اس لوکیشن پہ سیٹ پہ گئے ہم تھوڑی دیر بیٹھے اور کیونکہ اگلے دن وہ سیٹ اتر جاتا تھا بڑا مس کیا اس کے بعد اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے ماشاءاللہ کام تو کافی کیا ہے جب بھی کوئی نیا پروجیکٹ آ رہا ہوتا ہے تو اسمان مختار نروس ہوتی ہے بہت زیادہ اچھا ابھی بھی میں بہت نروس ہوتا ہے ہر پروجیکٹ سے پہلے نروس ہوتا ہے آپ نے بہت میند کی ہوتی ہے بلکور اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آؤٹم کیا ہوگا بلکور تو نروس تو کیا ہارڈ بیٹ ٹیز ہوتی ہے جب آپ سنیما جا کر بیٹھتے ہیں بہت زیادہ پرمیر کے دن تو بہت زیادہ ہے تھوڑی سی انگزائیٹی بھی ہوتی ہے بہت زیادہ تھانکیو سو مچ اور عمرو ایار کے حوالے سے جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عید الازہ پر یہ فلم ریلیز ہو رہی ہے پھلیز جا کے سنما میں دیکھئے ٹیک یور فیملیز علانگ بچوں کے لیے ہے بڑھوں کے لیے ہے سو پھلیز گو ڈا سنما وچ عمرو ایار عمرو ایار عمرو ایار